بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے بیسیکلی ڈسکس کیا تھا چارج اور انرجی کو جس میں ہم نے ان کے فارمولاز کو ڈسکس کیا کیسے چارج اور یہ بنتے ہیں ان کی پراپرٹیز کو دیکھا دیفرنٹ کنسیپچل سکیمز کو دیکھا اس کے بعد ہم نے کچھ ریلیشنشپ بنایا تھا پاور کا انرجی کا ڈیریویشنز تھیں اور فارمولاز کو دیکھا آج ہماری اپیسوڈ 5 ہے جس کے اندر ہمارا ایک ریلیشنشپ ہے فیلڈ اینٹ سرکیٹ کنسیپٹس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جو فیلڈ ہے وہ کیا ہے اور جو سرکیٹ کنسیپٹس ہم لوگ گیوز کریں گے وہ کیا ہیں یہ بیسیکلی ایک ایسا ٹاپک ہے جو ایک دم سے ابھی فوراں سے کمپلیٹ نہیں ہوگا جس کے وہ ڈسکشن میں آگے لے کے جانے کے لیے ہم لوگ ڈیفرنٹ پروسیس گیوز کریں گے ابھی آپ کے سامنے یہی پہ تو یہ ایسے ہے کہ آج میں جس یہاں پر انٹرو کروا رہا ہوں کہ فیلڈ اور سرکیٹ کنسیپٹس کیا ہیں مطلب ہماری جو میتھوڈالوجی یا ہمارا جو ٹریک ہے وہ ہم کونسا کورس یوز کرتے ہیں کونسے کورس کے طرح ہم اس لائنز کو فالو کریں گے آج ہم اس پر بات کریں گے مطلب میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ چلیں آگے چل کے بات ہوتی ہے سپوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی بھی ایک غلط بن گیا ہے سپوس کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا کوئی یہاں پر یہ سپوس کی رزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ سپوس کیپیسٹر ہے اور سمبل کوئی سرکیٹ ہے یہاں پر اور ہم نے اس کو پاور دی ہوئی ہے اب اس سرکیٹ ہے نا یہ ہمارا نیٹ ورکس جب بھی کہیں گے تو نیٹ ورکنگ کے اندر یہ سرکیٹس بہت زیادہ استعمال ہوں گے نیٹ ورکنگ کے اندر جب بھی ہم کوئی سرکیٹ کا انیلائزز کریں گے تو بہت ہی بیسک جو سکیمز یوز کریں گے وہ یہ ہیں کسی بھی سرکیٹ کے اندر دیکھیں پہلے دو باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں یہ تو میں نے یہ جو بنائی ہے یہ میں نے ریزیسٹنس شو کروانی تھی لیکن بھائی یہ تو میں نے وہ بنا دیا ہے اگر جب آپ اس طرح بنائیں گے نا یہ انڈکٹنس ہو جائے گی انڈکٹر ہوتا ہے جو ریزیسٹنس ہے وہ یہ چیز تھی مجھے یاد نہیں رہا بناتے وقت خیال نہیں آیا چلیں خیر بات میں یہ کر رہا ہوں کوئی بھی سرکیٹ ہو جیسا بھی ہو یہ تو اب انڈکٹر بن گیا نا یہ ریزیسٹنس نہیں لکھا ہوا انڈکٹر ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کپیسٹر ہے اور یہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں یہ کپیسٹر ہے اور یہ انڈکٹر ہے اور اس وقت موجود نہیں ہے اور بس یہ ماؤس سے اتنی صحیح طرح سے یہاں پر ڈرائنگ وغیرہ نہیں ہوتی بس یہ ٹک وغیرہ یہاں اس طرح اس طرح یہ لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے کچھ لکھتے وقت یہ ہوتا نہیں ہے ٹھیک طریقے سے خیر یہ بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی سرکٹ ہوگا تو اس کے اندر ہم نے جو بیسک سکیم یوز کرنی ہے وہ یہ تین سکیمز ہیں اور یاد رکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس دو طرح کی بیسک سرکٹس ہوتے ہیں جب بھی سرکٹ ہوتا ہے سی لکھ رہا ہوں فر سرکٹس وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پورا لکھنا پڑے گا اس کی وجہ ہے اگر میں سی یہاں پر یوز کر لیا پھر میں نیچے بھی سی یوز کرنا ہوں سرکٹ دو طرح کی ہیں ایک ہوتے ہیں مرپس کپیسٹیف اور ایک ہوتے ہیں مرپس انڈکٹیف انڈکٹرز سے انڈکٹیف بنا ہے کپیسٹرز سے کپیسٹیف سرکٹس بنتے ہیں یعنی کہ اگر ہم کپیسٹرز کا استعمال کریں گے تو اس میں کپیسٹیف افیکٹ آئے گا اگر ہم انڈکٹرز کو یوز کریں گے انڈکٹیف افیکٹ آئے گا تو ان دونوں کے لیے یہی سکیمز ہیں لیکن ہم ڈیفرنٹ ہیں دونوں کے لیے لیکن پروسس یہی ہے سکیمز ڈیفرنٹ ہیں تو ہم کیا کریں گے آنے والی اپیسوڈز میں جو نیکسٹ اپیسوڈ ہوگی اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا فیزیکل فنومنہ فار کپیسٹیف سرکٹس ٹھیک ہے then میں اس کے بعد نیکسٹ اپیسوڈ میں فیلڈ انٹرپیٹیشن ڈسکس کروں گا فار کپیسٹیف سرکٹس سرکٹ انٹرپیٹیشن ڈسکس کروں گا فار کپیسٹیف سرکٹس then میں موو کروں گا پھر سے نیکسٹ اپیسوڈ میں فیزیکل فنومنہ فار انڈکٹیف سرکٹس پھر اس کو اس سے ریلیٹ کروں گا فیلڈ انٹرپیٹیشن اگین ویڈ انڈکٹیف پھر اس کو بھی ویڈ انڈکٹیف یعنی کہ یہ بسیکلی چھے اپیسوڈز بنیں گے اس کے اوپر تو یہ ہمارا جو اب یہ جو ٹوپک ہے یہ اگر ہم چھے میں اپیسوڈز لگا لوں اس کے اوپر تو یہ چھے اور یہ آج پانچ یہ گیارہ اپیسوڈز میں جا کے گیاروی میں ختم ہوگا بتانا یہ میں چاہ رہا تھا سٹارٹ سے اب میں کلیر کر پایا ہوں شاید آپ کو تو چلتے ہیں تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں these three parameters are different for capacitive and inductive میں نے پیچھے بتا دیا ہے we will discuss both schemes میں نے پیچھے بات کر لیا سلائیڈ میں an electric field sometimes abbreviated as e field ٹھیک ہے آپ کے پاس جو electric field ہے جسے ہم e electronic field ہے electric field e electronic field وہ ایک vector field ہے ٹھیک ہے surrounding by an electric charge that exerts force on other charges attracting or repelling them an electric field جو ہمارے پاس electric field سے بات جو ہے سب سے پہلے بنا کر دیکھ لیتے ہیں suppose کرتے ہیں کہ یہ کوئی point charge ہے کوئی charge ہے تو جب بھی مہر پاس کوئی charge ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی field ہوگا میں یہاں پر ایک just سمجھانے کے لیے ایک rough field لے رہا تھا suppose کرتے ہیں کہ یہ کچھ lines ہیں یہاں پر magnetic field lines ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ lines different electric field lines ہیں یہاں سے اگر یہ in ہو رہی ہیں کسی point پہ ان کی جو arrow addem سے ان سے پتہ لگے گا تو کہیں سے یہ out ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ different type کے patterns ہوتے ہیں یہ just میں نے ایک طرح کا pattern draw کیا ہے different charge کی different patterns ہوتے ہیں depend کرتا ہے وہ کس environment میں ہیں ان کی probability کیا ہے اور وہ اگر ہم چیزیں دیکھیں گے ابھی just سمجھانے کے لیے ایک electric field ہے یہ جو lines ہیں نا بسیگلی یہ جتنی بھی یہ lines ہیں یہ field ہے ٹھیک ہے یہ اس charge کا یہ اس charge کا field ہے یہ تو اب یہ یہاں پر زیادہ strong ہوگا اس سے دور چلا جاؤں گا کم ہو جائے گا جس طرح جس طرح دور جاتا جاؤں گا with the distance بڑھتا جائے گا تو اس کی کم ہوتی جائے گی دو طرح کے charges ہوں گے ہمارے DC circuits کے اندر ایک ہوگا negative ایک ہوگا positive تو اس کو ہم next میں دیکھیں گے it is a vector quantity کیوں ہے کیونکہ یہ arrow head جب آپ کے پاس use ہوتے ہیں اس کی direction ہے اس کی direction ہے یہ direction seeking ہے جب بھی direction کی بات کریں گے تو وہ vector میں چلے جائے گی جب کوئی quantity جس کے اندر ہمیں direction کی requirement نہیں ہوتی ہم اس کو direction کے بغیر satisfy کر سکتے ہیں تو وہ scalar میں چلی آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر یہ دیکھیں سب میں directions دینی پڑ رہی ہیں تو یہ vector quantity میں count ہوگا surrounded by an electric charge that exerts force on other charges attracting اب یہاں پر یہ اگر دو charges ہو جائیں اس کے پاس ہم ایک اور charge لے آئیں اس کی range میں اب اس کی range یہاں پر میں نے جو جتنی draw کی ہے سبس کرتے ہیں یہ اس وقت اس کی range ہے ہو سکتے سے زیادہ بھی باہر یقین وہ بہت کم ہو یا جتنا بھی اس کی range ہے ایک range ہے اس کے بعد یہ اتنا کم ہو جائے کہ وہ ہمارے لئے useless ہے وہ detectable نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ایک اور charge سبس یہ negative charge ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی اسی طرح ہی range ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی کوئی اس کی میں lines ہیں elective field کی اس کی بھی ایک range ہے jurisdiction ہے جب یہ آپ اس کو قریب لاتے جائیں گے اس طرح سے قریب لائیں یہ قریب آتے جاتے ایک دوسرے کی range میں اس کی lines اور اس کی lines ایک دوسرے کی range کو touch کریں یعنی کہ یہ negative کی lines اور یہ positive کی lines اگر ہم ان کو پاس لے آئیں تھوڑا سا قریب لے آئیں تو یہ ایک دوسرے کو touch کر جائیں گے جب ایک دوسرے کی range میں آ جائیں گے تو یا تو وہاں پر دو چانس ہو سکتے ہیں یہ میں کولم نے بتایا تھا یا وہاں پر force of attraction ہوگی مطلب کہ تھوڑا سا پاس لائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے خود ہی چیپک جائیں گے کشش پیدا ہوگی یا وہ قریب نہیں جائیں گے وہ واپس اس سیٹ پر ان کو ایک force لگے گی یہ اس کو آگے بات کریں گے یہ electric fields اور یہ اس کا effects ہیں یا forces پیدا ہوں گی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم electric field یعنی کہ field کے اندر discuss کریں گے پہلی بات mathematically the electric field is a vector quantity یہ ایک vector quantity ہے that associates to each point in the space of force called coulomb force اور اس کو ہم coulomb force کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یہ coulomز نہیں coulomb نے ہی میں فرس ٹیم بتایا تھا یہ اسی کے اوپر ہی چل رہا ہے relationship of field and circuit concepts continue ہورا topic اب ہم بات کرتے ہیں circuit concepts کی پہلے ہم نے field دیکھا اب circuit دیکھتے ہیں circuit concepts کے اندر an electric circuit is a path یہ کوئی راستہ ہے سب سے آسان الفاظ explanation دینے کے لیے electric circuit کسی circuit کو کسی بھی circuit کو کہ یہ ایک راستہ ہے مطلب for example یہ میرے پاس ایک once again inductor بنا لیتے ہیں ایک inductor لگا ہوا ہے یہ میرے پاس جو ہے ایک battery ہے ٹھیک ہے DC source ہے کوئی بھی اب اس source کا اور اس source کا آپس میں جو ہے ہم نے connection کروانا ہے تو جب connection کروائیں گے وہ ایک network بنے گا وہ ایک path بنے گا circuit بن جائے گا complete ہو جائے گا جب ہم اس کو یہاں سے یوں connect کروا دیتے ہیں تو this is now ایک complete path تو یہ ایک network ہے ایک circuit بن چکا ہے simple circuit لیکن اس کو ایسے use نہیں کر سکتے اس کے اندر میں resistance بھی یہاں پر add کر لیتے ہیں چلیں یہ ایک simple circuit بن چکا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اس طرح کے circuit جہاں پر آپ inductor لگا دیتے ہیں ایک resistance یہاں پر بھی اگر لگا لی ہے اور یہ battery ہے source ہے primary کوئی بھی source ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو RL series circuit کہیں گے یہ series کے اندر connection ہے جس کی اندر electric current کو بہنے کے لیے مطلب flow کرنے کے لیے ایک path ہے ایک سے زیادہ path نہیں اگر یہاں سے current جائے گا یہاں سے ہو کر ہی اس کو یہاں پر آنا پڑے گا path complete کرنا ہے کتنے بات ہیں ایک path اس میں سے گزرے گا پھر اس میں سے گزرے گا تو یہ دونوں اس میں سے اور اس میں سے گزرنے کے لیے اس کو ایک ہی راستہ اختیار کرنا پڑ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ series بات ہے اگر یہاں سے میں ایک اور line نکال دیتا اور یہاں پر آکے connect کر دیتا یا multiple path create کر دوں تو وہ parallel circuit میں count ہوگا the point where those electrons enter and electric circuit is called source یہ جو ہے نیچے جہاں سے یہ electrons enter ہوتے ہیں circuit میں پش پروائیڈ کرتے ہیں چارجز کو جو پیچھ ڈسکس کر چکے ہیں اس سے ہم کیا کہتے ہیں وہ source ہے جیسے جو اس وقت کچھ voltage دے رہا ہے جو اس وقت اس کو پش پروائیڈ کر رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس کی بیٹری کا کام کر رہی ہے the point where the electron leaves the electrical circuit is called the return of the return اور ground اب یہاں پر ایک بات خیاد رکھیں کہ جب ہم پرویشنل کام کرتے ہیں یا جب آپ کو ہمیں اس میں لے کے گیا آگے جا کے دوسری networking ہمیں software میں مطلب ہم نے کام کیا تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر میں لازمی دور پر یہ چیز یوز یہ سارے electrons اس path process میں سے ہوتے ہوئے ایک common point پر ہم کر سکتے ہیں یا negative point ہے جہاں سے یہ سارے electrons اپنا پورا path complete کر کے وہ terminate ہوں گے وہ end کریں گے اپنا path جہاں پہ وہ leave کریں گے اس circuit کو اس circuit میں سے pass ہونے کے بعد یہ آپ returning دو terminals ہوتے ایک returning point ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ ہے circuit concepts جب ہم circuits کے اندھر جاتے ہیں تو ہمیں ان کے parameters پر کونٹ پڑھنا پڑتا ہے جس میں ہمارے پاس voltage ہوتی ہیں different kapacitors calculate کر رہے ہیں آپ current calculate circuits کا تو یہ ہمارے پاس circuit کے terms میں جو ہم نے چیزیں find out کرنی ہیں parameters ہوتے ہیں اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو ہم نے تین چیزیں basic approach discuss کی ہے کسی بھی جب اپنے developing کرنا ہے circuit conceptual scheme تو ہم نے 3 steps کو follow کرنا ہے 3 parameters کو اور وہ کون سے parameters تھے وہ یہ تھے physical phenomena پہل ہے جیسے کہ نام سے پتہ لگ رہا ہے اگر آپ کا circuit ہے اس کو physically دیکھ نا ہے اس کے parameters میں مطلب کہ اگر charges ہیں تو آپ نے charge کو دیکھنا ہے کون سا source ہے کون سا passive source ہے کون active source ہے ان چیزوں کا ہم اس کے اندر consider کریں گے اور مطلب کہ اس میں ہم نے quantitative manner سے ہم نے بات کرنی ہے electrical phenomena quantitative manner سے دیکھیں گے quantity manner سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی force اگر آپ نے calculate رہے ہیں جس ہم بات سمجھانے کے لئے میں force کو use کہ کسی charge کی force ہے تو ہم نے quantity دیکھ کسی کتنی جو ہے وہ intensity ہے کتنی اور electrical phenomena which is observed by the experiment we will do this in terms of the charge اور energy یہ بات important ہے کہ charge اور energy کی form میں ہی ہم اس کو کریں گے مطلب کہ charges اور energy کو اس میں calculate کرنے کی کوشش کریں گے then جو اس کے next ہے field interpretation اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ interpretation of the phenomena in terms of the field quantity ہم لوگ جانچ پر دال کریں گے وہ ہی phenomena جو پیچھے ہے پہلے quantity measurement کریں گے اس کے بعد اس کو ہم electric field ہوتا ہے نا کسی بھی charge کا اس کی terms میں بات کریں گے third step میں ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں introduce کریں گے circuit parameter circuit parameters کو introduce کریں گے یہ main ہے اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں اس کو آپ نے سب سے اہم سمجھن ہوتا ہے پہلے دو introduction type ہیں لیکن یہ main چیز ہے لیکن اگر آپ کے وہی غلط ہو جائیں گے start wrong لے لیا ہے آپ کی جو آپ کی جو کہ اسم تھی آپ جو start ہی غلط لیا تو آپ کی یہ بھلا بھی غلط ہو جائے لیکن سارے سمجھ نہیں پڑھیں گے لیکن یہ main ہے تو finally we will introduce circuit parameter to relate voltage and current finally ہمارے voltage جیسے میں پہلے پیچھے بات کر رہا تھا آپ کا circuit ہوتا circuit اس کے اندر ہمارے concepts یہی ہیں کہ آپ نے voltage اور current کا relationship اور calculation کرنی ہوتی تو دیکھیں آپ third step جو ہمارا circuit interpretation ہے وہ بھی یہی reward کر رہا ہے جس میں ہم relate کرتے ہیں voltage کو اور current کو in place of field relationship جس میں ہمارے field کے relationship آئیں گے ان کو آپ میں relate کرنے کوشش کریں گے تو یہ ہے ہمارا بیسیکلی آج کی اپیسوڈ میں کہ ہم نے بات کی ہے field اور circuit concepts کیا ہیں اور آگے ہم کیا discuss کرنا جا رہے ہیں اب one by one ان کو discuss کرتے ہیں اور next episode میں آپ سے ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے آپ اس کو کر لیں اس کو دیکھ لیں اور اپنا mindset کر لیں تو آپ سے next lecture میں ملاقات ہوگی take care allah hafiz